بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہیر ڈھنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل کیا یوٹیوب پہ بین لگا دیا جائے گا اور پاکستان میں اس پہ پابندی آیت کر دی جائے گی یہ ہے وہ سوال جس کا ہم جواب ڈھوننے کی آج کوشش کریں گے اور آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں کس چیز کی امید رکھنی چاہیے اور یہ کتنا اہم بھی ہے اور کیا یہ اہم ہے یا یہ بہت اہم ہے اس چیز کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سارے معاملے کو سینئر صحافی متیولہ جان کے ہوا اور پھر ان کے بازجاب ہونے کے بعد میں آنے والے بیان نے اور بھی پیچیڑا کر دی ہے انہوں نے اس کی ذمہ داری اداروں پہ شفٹ کرنے کی طرف کہا ہے یعنی کہ اشارتاً انہوں نے کہا ہے جبکہ کچھ اور حلقے یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ادارے جو کہ ہمارے مشہور ادارے ہیں جو انٹرنیشنل ہی کام کرتے ہیں جو اخوانستان میں کام کرتے رہے ہیں وہ اتنے کلمزی طور پہ کیوں کام کریں گے یہ تو ان کے مفاد کے الٹا خلاف ہے لہٰذا یہ کوئی اور تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے جس نے ایسا کام کیا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہوں کہ پاکستان کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچیں متیولہ جان نے ایک سٹیج پہ یہ بھی کہا کہ جب ان کے اغواکار ان کو کسی دور دراز پنجاب کے بورڈر اور اٹک کے قریب کسی اور کے حوالے کر رہے تھے تو انہوں نے پشتوں میں پوچھا کہ کیا تمہارا نام زرق خان ہے انہوں نے کہا نہیں میں تو متیولہ جان ہوں تو اس پر وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ جو پارٹی ان کو لے کے گئی اس نے اگلی پارٹی سے شاید کسی اور سودے کا ذکر کیا ہوا تھا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا ہے جو پاکستان کے اداروں کی ساکھ کو خراب کرنا چاہتا ہے اور صحافی شاید کسی حد تک اب ہم کا تنکہ نہیں سکتے انوسینٹلی اپنے آزادی رائے کی حفاظت کے لیے اور اپنے رائٹس کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن سٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ یہ انٹرفیر کر کے یہ کنفیون دور کرے اور اس چیز کو بہتر بنائے تو اسی لیے ہم آپ کو اگلے چند منٹوں میں کچھ حقائق بتائیں گے اور اس سے پہلے پہلے یہ سٹیٹ اور سٹیٹ کے دشمنوں کے درمیان ہونے والی انٹی سٹیٹ یا اور دیگر سٹیٹ کا جو آپ پرس میں تنازع ہوا کنفلکٹ ہوا اس میں کیا نتائج نکلے اور کس طرح ہوئے اور کس طرح ان کے بیسز پہ آرکیٹیکچر تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نیریٹیو کی جنگ لڑی جا رہی ہے جس کو ہارنے والی پارٹی یقیناً باقی اسکری اور دوسری جنگیں بھی شاید ہار جائے تو ہم آپ کو اگلے چند منٹ میں بتائیں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تاریخ میں اور کہاں کا استعمال ہوا ہے اور کس طرح پاکستان کی پوزیشن بلکل یونیک ہے اور پاکستان کو ڈسین کس طرح لینا ہے اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یوٹیوب پہ بین لگنا چاہیے یا نہیں تو میرا خیال تو یہ ہے کہ بین اس پہ نہیں لگنا چاہیے لیکن اگلے چند منٹ میں آنے والے جو واقعات اور چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے شاید آپ بھی کچھ فیصلہ کر رہے ہیں کہ قابل ہو جائیں اور آپ کی بھی رائے ہو اور آپ کمنٹ کر سکیں اس کے اوپر تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس کو لائک بھی کر دیں تاکہ آپ تک معلومات تواتر سے پہنچتی رہیں اور آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراں بغیر کوشش کیے آپ کے ان باکس میں آ جائیں ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان حالت جنگ میں ہے اور اس کا جواب ہے سمپل جی ہاں پاکستان حالت جنگ میں ہے دہشتگردی کے خلاف اسکری میدان میں تو شاید پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے جسے پھر ایک دفعہ ری امپوز کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیریٹیو کی جنگ بھی امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عوامی دباؤ کو بڑھایا جائے اور ایک اور جنگ پاکستان میں مسلط کی جائے عوام کے ذریعے آئے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کانوٹیشن ہے اور پسے پردہ اور ڈیپ ڈاؤن کیا ہو رہا ہے اس سے ملتی جلتی جنگ اس سے پہلے سوویٹ یونین پہ امریکہ امپوز کر چکا ہے جس کے نتیجے میں سوویٹ یونین ٹوٹ گیا مخائل گربچوف جب کومنسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل الیکٹ ہوئے تو انہوں نے آتے ہی دو اہم پالیسی انیشیٹیو لیے جن کا نام تھا پریسٹورائیکہ اور گلیس ناست پریسٹورائیکہ تھا ری سٹرکچرنگ یعنی تنظیم ان اوپ اور گلیس ناست تھا آزادی اور ڈیولوشن اور اوپننس پریسٹورائیکہ اس لیے اہم تھا کہ سوویٹ فورس اکانومی کے نتیجے میں پروڈکٹیوٹی بہت کم ہو چکی تھی اور اکنومک حالات بہت برے تھے جس سے کئی خطرات منڈا رہے تھے اور اسے ری سٹرکچر کرنا بہت ضروری تھا لیکن اس سے پہلے کہ ری سٹرکچرنگ کے سامراد عوام تک پہنچتے گلیس ناست نے سوویٹ یونین کو ہی توڑ دیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت روس کے صدر بورس یلسٹن اور گوربچ آف دونوں امریکہ کی کٹ پتلی تھے اب یہ تو معلوم بعد میں جا کے ہوگا لیکن جب بورس یلسٹن کا انتقال ہوا تو ٹونی بلیر اور وزیر صاحب یا جان میجر مجھے اب پوری طرح یہ یاد نہیں آرہا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کے ان کے آخری رسومات یا ان کی قبر پہ یا ان کے گھر یا کسی جگہ پہنچے اور انہوں نے جا کے ان کے آخری رسومات میں شاید پہنچے اور انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بہت اہم شخص ہیں ان کی ویسٹ کے لیے خدمات کبھی بھولائی نہیں جا سکتی ہیں اور ان کے نتیجے میں ویسٹ جو ہے وہ آج تک جیتا چلا آرہا ہے اس کے بعد اس کے بعد اور یہ سب ہوا کیسے ہوا ایسے کہ جب نیریٹیو کی جنگ چلی تو یہ کہا گیا کہ سٹالن دور کے سوویڈ یونین نے اسکری طاقت سے فوج کی طاقت سے عوامی حقوق چھین لیے اور عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور آزادی حاصل کرنی چاہیے اور اس کے نتیجے میں بورس یلسٹن کی روس میں بہت فالوئنگ ہو گئی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس سوویڈ یونین سے ٹوٹ کے الگ ہوئیں تاجکستان بیلروس اور جورجیا اور دیگر اور آزربائیجان سنٹرلیشن سٹیٹس انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے الگ ہونا ہے سب سے بڑی ریاست یعنی روس نے خود کہا کہ ہم نے الگ ہونا ہے ظاہرہ سب سے بڑی ریاست جب الگ ہو جائے گی تو کٹھا کون بڑھ سکے گا روس ٹوٹ گیا اور یہ نیریٹیف کے نتیجے میں ٹوٹا اس ساری سکیم کا بلو پرنٹ ڈاکٹر ہنری کیسنجر کا تیار کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی کتاب ورلڈ آرڈر میں چنانچہ یہ لکھا کہ ہسٹارک ایویڈنس دے کے کہ سپارٹا اور اس سے بعد رومن امپائر اور بہت سے انہوں نے سلطنتوں کی اور مملکت کی مثالیں دی کہ تین چیزیں ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کانفلکٹ کا کیا نتیجہ نکلے گا ایک تو اسکری طاقت اس کے مقابل پر آئین اور رول آف لاؤ قانون کی حکومت اور تیسرا عوامی دباؤ عوامی دباؤ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ ہو جائے گا وہ جیت جاتا ہے اور عوامی دباؤ کو استوار کرنے کے لیے ایک بیانیے کو ترغیب دی جاتی ہے اور اسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اسی لیے نیریٹیو کو آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے جب کیبل نیٹ ورک شروع ہوا تو سب سے پہلا کیبل نیٹ ورک سی این این کیبل نیوز نیٹ ورک ٹیڈ ٹرنر نے شروع کیا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی اور عراق کی جنگ میں کس طرح لائیو وار دکھاتا رہا اور بہت سے کورسپونڈنٹ جو ہیں وہ لائیو وار دکھاتے رہے اور جس ہوتل میں سی این این کے کورسپونڈنٹ تھے اس کے اوپر بمباری سے کس طرح سب اجتناب کرتے رہے یہ ہم نے دیکھا ہے یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے تو سوویڈ یونین میں ہم یہ دیکھ بیٹھے ہیں اس کے بعد ماملہ آیا چین پہ جب چین پہ ماملہ آیا تو چین میں بھی ری سٹرکچرنگ کی اشاد ضرورت تھی کیونکہ چیئرمن ماؤ کے کلچرل ریولوشن کے بعد ایکانومی اور سوسائٹی کا بھی برعال تھا اور ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت تھی ڈینگزیو پنگ نے ایک نعرہ دیا کہ شٹ شر ماؤت اور انہوں نے کام شروع کیا اور انہوں نے ری سٹرکچرنگ کرنے کا کام شروع کیا یعنی کہ پریسٹرو رائیکا کو انہوں نے آگے بڑھ کے گلے لگایا مہدر گلیس نوست کو انہوں نے مکمل ددکار دیا اور بالکل نہیں چھوا اور اوپن نیس اور شخصی آزادی اور فریڈم آف انفرمیشن اس طرح کی چیزوں کو نزدیک نہیں آنے دیا چنانچہ ٹائنرمنٹ سکیر میں جب ایک بہت بڑا عوامی عوامی ریلی ہوئی بہت بڑا عوامی جلوس نکلا تو انہوں نے خونی ہاتھ سے اس کو کچل دیا اور ہزاروں لوگ وہاں پہ مارے گئے اور انہوں نے اس بغاوت کو مکمل طور پہ چین کے حق میں دبا دیا بعض جن سے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی چینی دانشور ان کا کہنا ہے کہ شاید سٹیٹ کا اس وقت سٹیٹ آف چائنہ کا یہ خیال تھا کہ جس وقت ری سٹرکچرنگ کرنی ہو تو ظاہر ہے انرشیل گائیڈڈ لوگ ہوتے ہیں اور انرشیا چینج ہو رہا ہوتا ہے تو عوام نہیں چاہتی تو پریشر ہوتا ہے ایک نیگٹیو اس کے خلاف تو اس وقت جس پولٹیکل ہینڈل سے چینج کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اسے مزید آٹو کریٹ ہونا چاہیے اس لیے گلیس نورس نہیں کیا اور آج ہم اس کے سمرات دیکھ رہے ہیں چین کہاں سے گئے ایک سپر پاہر ہے اور نئی صف بندی ہیں اور یہ اور اس وقت گلوبل پاہر چین بن چکا ہے ان دو مثالوں کے بعد اب آ جاتے ہیں اپنے ملک پاکستان پر پاکستان کی تاریخ میں اس وقت ایک بہت بڑا ٹرن آیا جب نائن الیون کے بعد کولڈ وار ختم ہو چکی تھی اور اخوانستان پہ امریکہ کے قدم تو پروپر نہ جم سکے تھے بٹ کبزہ ہو چکا تھا امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ان کا حلیف اس علاقے میں اب بھارت ہوگا اور انڈیا کو انہوں نے اخوانستان میں بھی انوالو کیا اور ہمیں سب کو معلوم ہے اور ساتھ ہی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان جو بھارت کی بالا دستی یا تو قبول کر لے اور امریکی مفاد کے لئے کام کرے یا پھر بلکنائز ہو جائے اور ٹوٹ فوٹ کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے بلکل اسی طرح جیسے سوویڈ یونین ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے کولڈ وار کے بعد یورپ کی ایک بہت بڑی مملکت یوگو سلاویہ جس میں مارشل ٹیٹو کی آرمی موجود تھی ٹوٹ گئی اور چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے اور جو سب سے چھوٹا ملک ہے مونٹینیگرو وہ چند کلومیٹر ہے شاید سو کلومیٹر بھی نہ ہو بہت چھوٹا سیکسٹی جتنا سے زراد بڑا ملک ہے وہ اور سربیا اور کریشیا اور بوسنیا اور سارے ملک بن گئے اور اب یہ اور چھوٹا کرنے کا پروگرام تھا اگر بیرونی انٹرفیرنس نہ ہوتی اور بوسنین کو ترکی اور اور ملکوں کی طرف سے آمز کی سپلائی شروع نہ ہو جاتی پھر امریکہ نے انٹروین کیا پاکستان ظاہرہ یہ نہیں چاہتا پاکستان پہ بیرونی حملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں اور پاکستان کے پاس ایک بڑی ریگولر سٹیننگ آرمی ہے جو اپنا لوہا منوا چکی ہے پاکستان بہت سی چیزیں اپنا ایمونیشن خود منفیکچر کرتا ہے ائر فورس کے آلات اور ہوائی جاز خود کافیات تک اسیمبل کرتا ہے ان کو اوورال کرتا ہے بناتا بھی ہے کمپوننٹ اس لیے پاکستان پہ بیرونی جنگ امپوز کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا رسک ہے پاکستان کے نیوکلئر اساسوں کو نیوٹرلائز نہیں کیا جا سکتا نتیجہ تن پاکستان میں اندرونی اندر سے امپلوڈ کرنے کے لیے ایک جنگ مسلط کی گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہے میں یہ قطن نہیں کہہ رہا کہ جو قانون سازی ہوئی وہ باہر سے کسی نے کروائی لیکن اجاب اتفاق قدرت کا کہ اٹھارویں امینڈمنٹ میں ری سٹرکچرنگ تو ہوئی لیکن گلیس نوست بڑی تیزی سے ہوا اور مجھے سندھ کی ایک بڑی شخصیت نے جن کا خاندان پیپلز پارٹی کی ہر حکومت میں وزارت اللہ کے لیے اہل سمجھا جاتا ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ امینڈمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی ہمارے خیال میں بھی اس نے تو چار صوبوں کو کاٹ کے الگ کر دیا ہے اور فیڈریشن کا حصہ ہی نہیں رہنے دیا اب سٹیٹ بینک الگ بننے کی دیر ہے ورنہ تو یہ ایک طرح سے اٹانومس ریجن انہوں نے بنا دیئے فیڈریشن آف پاکستان بڑی کمزور ہو گئی اور بہت سے سبجیکٹس صوبوں کے پاس جانے کی وجہ سے پیسے بھی سارے چلے گئے اور انیف سی ایوارڈ میں اور اس کے نتیجے میں بٹ لائیبلیٹی ساری فیڈریشن کے پاس بیرونی کرزے ڈیفینس لہٰذا جب ضرب عرضب آپریشن کے لیے سو رب روپے کی ضرورت پڑی جو پنجاب کے حصے میں آئے تو پنجاب نے بتایا جاتا ہے بیانیاں طور پر کہ پنجاب نے اس پر ریزیسنس شو کی اور حالانکہ پنجاب کوئی اس ملک سے باہر نہیں تھا اور تھا ہی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ڈیفینس کے لیے کانٹریبیوٹ کریں گے تو اٹھارویں ایمینڈمنٹ جو ہے وہ ایک قسم کی رشیہ میں ہونے والی ایمینڈمنٹ سے بہت ملتی جلتی ہے جو گلیس ناست اور پریسٹورائیکہ کے خیر یہ ایک زمنی ذکر تھا اس پہ کبھی ہم تفصیل سے پھر کبھی بات بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ایک اور پیٹرن ہے جو خدا کی شان ہے کہ بلکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح کسی نے کنسیو کیا ہو یہ بلکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے ملتی ہے یا کسی ڈبے کا ڈھکن اس کی اوپر بلکل فٹ آتا ہے اسی طرح ٹیررزم ایکزیکٹ ان جگہوں پہ ہو رہا ہے جہاں صوبائی باؤنڈریز ہیں ڈیرہ مراد جمالی ڈیرہ بگٹی جو پنجاب اور بلوچستان کا بارڈر ہے اسی طرح بننوں سے آگے جو پنجاب اور سابقہ ساری جو صوبہ سرحد جسے آپ ہم کے پی کے کہتے ہیں خیبر پختون کا اس کا سابقہ محاذ تھا جو ڈیورنڈ لائن کا نام لے کہ اخوانستان جس پر کلیم کرتا ہے اور جس میں پشتونوں کی آزادی کے لیے ایک مہم بھی جاری ہے جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ خلے الفاظ سے بھی اور دبل الفاظ سے بھی اشارتن بھی یہ الزام لگاتی ہے کہ اسے اخوانستان سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اخوانستان سے فرنڈنگ ہوتی ہے اور اخوانستان میں رو والے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ جا کے پھر قضیہ ادھر ہی ملتا ہے تو پاکستان میں اب یہ چل رہا ہے لیکن اسکری طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیوکلئر ویپنز پوری پاکستان ایکسپلوڈ کرنا چاہتی تھی اور حمایت حاصل تھی فوج کے پیچھے عوامی حمایت اس وقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لہٰذا ضرب عزب اور دیگر جو آپریشن تھے وہ کامیاب رہے اور اسکری قوتیں اور پاکستانی قوم یہ جنگ جیت گئی بلکہ سری لنکا میں بھی یہ جنگ جیتنے میں مدد کی اور یہ واحد مثال ہے اب اس کے نتیجے میں جو اندرونی جنگ ہے وہ نیریٹیو کی جنگ ہے جو امپوس کی گئی ہے یعنی کہ یہ نیریٹیو بلٹ کیا جائے اور اس کو کہا یہ جاتا تھا دوے لفظوں میں سیول ملٹری ریلیشنشپ اور ہر سیمینار کے انڈ میں یہ ریزلٹ نکلتا تھا جو ڈیلیوریبلز کے اوپر پروجیکٹ بنتے تھے میں نے بہت جگہ دیکھا وہ یہ تھے کہ ملٹری کو رول کام ہونا چاہیے اور سیولین جو سپرمیسی ہے اسے فروغ دینا چاہیے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو بڑی پارٹیوں کو اور دیگر پارٹیوں کو ایک کٹھا کر کے نساک جمہوریت اور اس سے پہلے این آر او این آر او جو کروایا گیا وہ کانڈلیزر رائس نہیں کروایا اور دبائی میں میٹنگ ہوئی اس کے نتیجے میں یہ شرط عائد کی گئی کہ فلان جنرل جو اس میں شامل تھے وہ آگے چیف اور آگے چلے اور بہت سی چیزیں جن کے ذکر کے اس وقت نہیں ہیں اور مارک لائل گرانٹ اور ڈیویڈ میلی بینڈ اور ایڈ میلی بینڈ وغیرہ یہ لوگ بھی انوالو رہے ہیں مساکہ جمہوریت میں اور کس طرح پچھلے دس سال میں جنرل مشرف کے بعد پولٹیکل پارٹیز کے ذریعے جو پیسے اور اختیارات اور پیسے صوبائی وزیراعلا کے دفتر میں گئے اور وہاں جا کے دائیں بائیں ہوتے رہے اور یہ ساری ٹی ٹی اور منی لانڈرنگ کے قصے کے اوپر جو تحفظ حاصل تھا وہ صوبائی خود مختاری اور اس کا چلتا رہا اٹھارویں امینڈمنٹ میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں جو رہنی چاہیے جسے بلکل ختم نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر ڈسٹرک گورنمنٹس اور ڈیولوشن ٹو ڈی اینڈ اور بہت ساری اچھی چیزیں ہیں لیکن آپ تعلیم کو دیکھیں کہ اگر ایک بچہ بلوچی زبان میں دسویں تک تعلیم حاصل کر رہا ہے تو صوائق بلوچستان کے کچھ تھوڑے سے علاقے کے باقی سارے پاکستان میں تو وہ نوکری کرنے کی قابل ہی نہیں رہے گا جاب اپورچونٹیز نہیں رہیں گی اور نتیجہ تن ایک ہارٹ برننگ ہوگی کہ ہمارا ملک اور ہمیں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا تو ایک قسم کی سیپلنگ لیکن اچھی باتیں بھی اس میں ہیں اور ہو سکتا ہے یہ امینڈمنٹ اچھی نیت سے کی گئی ہو لیکن ہمارے سامنے اس سے پہلے کئی واقعات ہیں اب مانا جاتا ہے کہ جس وقت جہاد کا سلسلہ اخوانستان میں شروع ہوا اور عرب آئے تو پاکستان سے گنٹھ آرڈر پروائیڈ کرنے کے لیے اس وقت سیلیبس میں بھی چینجز لائے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں نبراسکا میں بیٹھ کے لکھا گیا وہ سیلیبس جو اندر شامل تھا اس کے بہرحال خیر اس کے بارے میں یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا تو یہ وہ نیریٹیو کی جنگ ہے جو آج لڑی جا رہی ہے بہرحال سوال یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا پہ پابندی لگانی چاہیے دونوں مثالوں سے ہمیں ثبت تو ملتا ہے لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی مثال ہم مکمل طور پر اڈاپنی کر سکھیں پاکستان کی یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی عوام پاکستان عوامی رائے کے نتیجے میں کونسٹیچوشن کے نتیجے میں کونسٹیچوشنل سٹرگل کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا اور کونسٹیچوشنلزم کے لیے پاکستانی قوم نے ہمیشہ کوشش کی آزادی رائے یہاں پہ ہے اور رہے گی اور ہمارا مزاج بھی ہے تو پاکستان میں کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں یوٹیوب اور ان چینلز پہ پابندی ہرگز نہیں لگانی چاہیے بلکہ ان کو ریگولیٹ کرنے کا شاید وقت آگیا ہے اور ریگولیٹ بھی اس طرح سختی سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس کی ترقی روک جائے فار ایکزمپل میں نے کسی سے سنا کہ نئے جو انڈویجویل چینل آ رہے ہیں ان پہ فیس بہت بڑھا دینی چاہیے اب اگر یہ ہو جائے گا تو نئے چینل آنے نوجوان آنے بند ہو جائیں گے اور وہ جو ایک قسم کا فارڈر ملتا ہے وہ جو ایک جنگ بلڈ ملتا ہے نہیں ملے گا اور نیریٹیف کی جنگ میں پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا اور نئے آنے والے ڈیجیٹل دور میں جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے پاکستان کی کوئی جگہ نہیں ہوئے گی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر جنرل مشرف کے دور میں الیکٹرانک میڈیا جو سیٹلیٹ ٹیلی ویئن ہے ہمارے یہ لبریٹ نہ کیا گیا ہوتا یہ سیکٹر تو کیا ہم دہشتگردی کی جنگ کے خلاف ایک نیریٹیف جیت سکتے تھے شروع میں سوات میں جب فوج کشی کی گئی تو فوج کے کچھ افسروں کا بھی خیال یہ تھا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے یہ سوال ہوتے تھے لیکن بعد میں فوج نے جنرل کیانی کے دور میں جب انہوں نے سپیشل ایفٹ کیے جنرل کیانی نے اپنے سال جب آئے تو پہلا سال انہوں نے یئر آف دا سولجر کے طور پہ فوج میں منایا دوسرا سال یئر آف ٹریننگ بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے تو اس کے نتیجے میں فوج نے بڑا زبردست ایک آپریشن کیا اور اب ایک بیٹل ہارڈنڈ ہے اور ہم جیت گئے اور الیکٹرونک میڈیا نے میں اس وقت جیو کے ساتھ تھا جیو کے ساتھ میں کام کیا کرتا تھا ہمارا ایک کارسپونڈنڈ وزیرستان میں شہید بھی ہوئے اور جو چینل ہیں انہوں نے بالکل مملکت کے نیرٹیو کو اپنایا اور پیش کیا جس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ نیرٹیو کی ڈیفیٹ ہونے کی وجہ سے دہشتگردوں کی اور کمر ٹوٹی ہے اور یہ وہ نیرٹیو کی ڈیفیٹ تھی جو الیکٹرونک میڈیا کی آزادی کے بغیر کسی صورت بھی ممکن نہیں تھی ہاں کچھ باتیں ظاہرہ جب آزاد ہوں گے تو ایسی ہوں گی جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئیں گی اب اسی طرح یہ ڈیجٹل میڈیا جو ہے یہ الیکٹرونک میڈیا سے ایک بہت ہی زیادہ پاورفل میڈیا ہے کیونکہ اس میں چند ہزار ٹرینڈ صحافی کام نہیں کرتے اس میں پورا ملک کام کرتا ہے یہ وہ گولڈن مومنٹ ہے جس وقت ریاست ہے پاکستان اگر چاہے تو سارے ملک کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طور پر اپنے ساتھ لے کے آگے چل سکتے ہیں اور دنیا بھر میں دو قومی نظریہ جو کہ ایک نیرٹیو ہے اس کی مکمل فتح کوئی یقینی بنایا جا سکتا ہے اس لئے ریگولیٹ کرنا چاہیے لوگوں کا نام پتا ہونا چاہیے کون ہے یا جس طرح بھی لیکن اس کو کرب بلکل الیٹرانک میڈیا کو یا ڈیجٹل میڈیا کو نہیں کیا جانا چاہیے آج کے لئے اتنے ہی مزید ویڈیو میں مزید بات کریں گے ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تأسی ویڈیو پہنچ دی رہے شکریہ موسیقی